مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں لوت علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی اس سے پتا چلتا ہے یہ عمل نیچرل نہیں ہے نیچرل ہوتا تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا ہو یہ نیچرل نہیں ہے اور پھر کیا تم عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس آتے ہو دوسرے مقام پہ آتا ہے لوت علیہ السلام نے کہا ہا اولائی بناتی میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان سے شادی کرو قوم نے جواب میں کیا کہا مالنا فی بناتی کا من حقین ہمیں شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے جو لوگ ہومو سیکشوالیٹی کے عادی ہوتے ہیں ان پر سب سے پہلا عذاب دنیا میں یہ آتا ہے ان کو بیوی میں رغبت بولو ختم ہو جاتی ہے بیوی میں رغبت ختم یہ کتنا بڑا عذاب ہے لوت علیہ السلام کہہ رہے ہیں شادی کرو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں شادی میں دلچسپی نہیں ہے تو لوت علیہ السلام کیوں کہہ رہے نکاح کا یہ برائی بغیر نکاح کے چھوٹتی بھی نہیں ہے یہ جو دیر سے شادیوں کا رواج ہماری سوسائیٹی میں آیا ہے نا یہ سارے اس کے عذابات اور وبال ہیں اس لیے سوسائیٹی میں جلدی نکاح کو پروموٹ کرو جب انسان اپنی فطرت کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر غیر فطری چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتا ایک آدمی کو بھوگ لگ رہی ہے وہ روٹی کھا کے پیٹ بھر لے گا تو گھون کھانے کا دل کرے گا اگر روٹی نہیں کھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے بھوک برداشت نہ ہو اور کسی دن گھون کھانا شروع کر دے اور ایک دو دفعہ گھون کا ٹیسٹ جب گین ہو گیا نا کچھ دنوں تک تو تکلیف ہوگی اس کے بعد جب گھون کا ٹیسٹ جب کمپنی ہے نا پہلے پھر ہی فکڑ میں بانٹ رہی ہوتی ہیں چیزیں تاکہ ٹیسٹ تو گین ہو جائے نا تو جب ایک دفعہ گھون کا ٹیسٹ گین ہو گیا تو پھر شہد اور زمزم اچھا نہیں لگے گا تو جو ہومو سیکشوالیٹی کے عادی ہیں اس کا مطلب ان کو گوبر کھانے کی عادت پڑ گئی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ گوبر تھوڑے دن چھوڑیں تکلیف ہوگی شہد کھائیں تھوڑے دن کچھ دن تک شہد میں مزا نہیں آئے گا لیکن جیسے گھون کھاتے رہنے سے گھون کی عادت ہوتی ہے ایسے ہی اچھا کھاتے رہنے سے اچھے کی عادت ہو جاتی ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ نکاح کریں کچھ دنوں کے بعد اللہ نے چاہا اس عذاب سے جان چھوڑ جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا ہے بس جلدی سے اور پھر فرشتے آئے لوت علیہ السلام کے پاس خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تو جب خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے پوری قوم خوش ہو گئی اللہ نے تو ظاہر آزمائش کے لیے بھیجنا بہت خوبصورت لڑکے اللہ نے بھیجے لوت علیہ السلام کے گھر بے لوت علیہ السلام تنگ ہو گئے اور کہنے لگے کہ لو ان لی بکم قوہ اپنی قوم سے کہنے لگے کاش میرے بازووں میں طاقت ہوتی میں کسی طریقے سے تمہیں دور کر دیتا ہاؤلائی ضعیفی یہ میرے مہمان ہیں مجھے ظلیل اور رسوہ مت کرو قوم جواب میں کہہ رہی ہے جب آپ کو پتا تھا کہ ہم یہ حرکت کرتے ہیں آپ کو ایسے مہمان گھر میں گھسنے ہی نہیں دینے چاہیے تھے کیا گزر رہی ہوگی نا لوت علیہ السلام پر جو غیرت مند ہیں مہمانوں کی کون بیزتی برداشت کرتا ہے تو اتنا زیادہ جب پریشان ہوئے نا قبیلہ بھی چھوٹا سا اور گھر میں بیٹیاں ہیں کوئی طاقتور قبیلہ نہیں ہے تو کہنے لگے لو ان نبیر لو ان لی بکم قوہ کوئی میرا قبیلہ ہوتا دوست احباب ہوتے جو مجھے بچاتے کوئی بھی نہیں ہے جب اللہ نے لوت علیہ السلام کی یہ قسم پرسی دیکھی ہے میں نے بتایا نا اللہ کی عادت ہے ناکامی کا نقشہ بنا کے کامیاب کرتے ہیں پہلے ناکامی کی طرف ایسے حالات پیدا کرتے ہیں لگے کے ناکام ہو رہے ہیں جب دیکھا نا لوت علیہ السلام بہت ہی زیادہ مسئیبت میں دل تنگ ہو رہا ہے پھر فرشتوں کو اللہ نے کہا کبھی ان کو بتا دو وہ کہنے لگے یا لوت انہا رسول ربک ہم انسان نہیں ہیں تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتیں ہیں لائیسیلو الائک سب سے پہلی خوشخبری ہے کہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یہ یہ نہیں پہنچیں گے اور ہمیں اللہ نے بہت طاقت دی ہے ہم کیا کریں گے آپ اس بستی سے نکل جائیں رات و رات اپنے جو ایمان والے لوگ ہیں نا ان کو لے کے آپ کی بیوی بھی جائے گی لیکن وہ عذاب میں ہلاک ہوگی کیونکہ وہ بھی مخبری کیا کرتی تھی تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا کسی نے بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی کیونکہ اس کو شک ہوگا پتہ نہیں آ بھی رہے کہ نہیں آ رہا عذاب بھئی جب اللہ نے کہہ دیا تو اس کا مطلب آ رہا ہے نا اس کو تردد ہوگا پیچھے مڑ کے دیکھے گی ایک پتھر اس کے بھی لگے گا تو باقی کسی کو بھی حکم دیا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا اللہ ان کی آنکھوں میں جھول دھوک دے گا آپ جو ہے نا جھول ڈال دے گا جو ہے نا دھول اللہ ان کی آنکھوں میں ڈال دے گا آپ دروازے سے اپنے اپنی بیٹیوں کو اپنے جو رشدار ہیں ان کو لے کے نکل جائیں لوت علیہ السلام اتنے پریشان تھے نا کہ بھئی صبح و عذاب آئے گا صبح تو بہت بہت دیر سے یعنی اچھا رہے تھے جلدی ہو جو کچھ بھی ہو فرشتوں نے کہا صبح و صادق کا وقت بہت قریب ہے دیر نہیں ہے اس میں بہت جلد صبح آنے والی ہے اور پھر ہم اللہ کی حکم پہ آئے ہیں آسمان سے بہت بڑا عذاب اس بستی پہ نازل ہوگا قرآن کہتا ہے لوت علیہ السلام رات و رات نکلیں پھر ہم نے کیا کیا وہ لوگ ابھی بھی جشن منا رہے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں گھر کو گھیرے ہوئے چاروں طرف سے اللہ کہتے ہیں فَجْعَلْنَا عَلِيَهَا صَافِ لَهَا ہم نے زمین کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا ایسے پلٹ دی پوری زمین اور پھر آسمان سے پتھر بھی برسائے بعض علماء کہتے ہیں پتھر پہلے برسے پھر زمین کو پلٹا بعض کہتے ہیں زمین کو پلٹا پہلے اور پھر ان کے نشانات ختم کرنے کے لئے پتھر برسائے پورا تباہ و برباد آج بھی لوت علیہ السلام کی بستیاں موجود ہیں قرآن بار بار کہتا ہے وَإِنَّهَا لَبِ سَبِيلِ مُقِيمِ تم جب شام میں تجارت کے لئے جاتے ہو تمہیں لوت علیہ السلام کی قوم کی بستیاں الٹی ہوئی نظر آتی ہیں ان جگہوں کو تفریقہ بنانا جائز نہیں ہے لیکن بارالعرب جب جاتے تھے تو وہ نظر آتی تھی وہ بستیاں تو اس سے میرے بھائی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ لڑکوں سے بتفیلی کا عمل بہت زیادہ اللہ کو اس عمل سے نفرت ہے اب جب نفرت ہے تو جو برائی ہو اس سے بچنے کے اسباب اختیار کرنے چاہیے کیا خیالیں بھئے تو وہ کیا اسباب ہیں وہ میں جلیلی بتا دیتا ہوں چار پانچ منٹ میں پہلا سبب جب لڑکا تھوڑا سا سمجھدار ہونا شروع ہو جائے تھوڑا سا لڑکا پن پیدا ہو اس کو بڑی عمر کے لڑکوں سے بچاؤ ماں باپ کیا کرتے ہیں مدرسوں میں مسجدوں میں سکولوں میں بچہ جو ہے نا وہ گلے میں ہاتھ ڈال کے دوسرا لڑکا گھوم رہا ہے گھومنے دیتے ہیں بھائی یہ غلط ہے بچوں سے ہاتھ کا مزاق صرف ان کے بہن بھائی کر سکتے ہیں ان کے علاوہ کسی کو بھی کرنے کی اجازت مو سے پھوٹ لو نا نہیں ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں زہر کی نماز میں اگر کسی شخص کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا صف میں اگر اثر میں بھی اسی شخص کے ساتھ ہوں تو میرے اببہ پوچھتے تھے یہ تیرا کیا لگتا ہے زہر میں بھی اسی کے ساتھ تھا اثر میں بھی اسی کے ساتھ کیوں بھائی دوستیاں لگانے کی اجازت بولو نہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہاں بچوں کو لا کے چھوڑا ہوا ہوتا ہے بڑے لوگ کوئی چھٹکی لے رہا ہے یوں کر کے کوئی یوں کر کے گھما رہا ہے اس کو کیا بغیرتی ہے یار یہ ہاتھ کا مزاق بچوں کے ساتھ بولو ہم مفتی رشیدیمہ صاحب کیاں پڑھتے تھے جو ٹینیجر لڑکے ہوتے تھے نا ہم چھ فٹ دور بیٹھتے تھے ان سے کیوں اتنا سخت قانون تھا اتنا سخت ہمیں پتا تھا یار تھوڑا سا بھی کہیں ہاتھ بھی لگ گیا نا وہ پوچھیں گے یہ ہاتھ تچ کیسے ہوا بھئی نیتوں پہ شبہ نہیں کیا جا رہا کہ تم نے بری نیت سے ہاتھ لگایا ہے بھئی سارے برے تھوڑی ہوتے ہیں ایک گندی مچھلی ہوتی ہے اس کے لیے سو کے لیے قانون بنانا پڑتا ہے تو اپنے بچوں کو لڑکوں سے کیا رکھیں دور رکھیں فاصلہ ہونا چاہیے ایک بات دوسری بات کزنوں سے بھی یہ بیماری بہت لگتی ہے ہمارے سامنے بہت کیسز آ چکے ہیں لڑکا آیا میرے پاس کہ مجھے لڑکوں سے بدفیلی کی عادت پڑ گئی ہے کیسے کہہ رہے بچپن میں میرے کزن سے پڑی ہے مجھے اب کزن تو بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے اس سے فری ہو رہے ہیں کوئی احتیاط بھی نہیں ہے اسی کے ساتھ سو رہے ہیں اسی کے ساتھ چپک رہے ہیں اس نے عادت خراب کر دی ہم نہیں کہہ رہے کزن خراب ہوتے ہیں لیکن بچوں کو شادی بیعہ میں جب مائے لے کے جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کزنوں کے ساتھ ایسے ہی چھوڑ دیتی ہیں اب شادی والا گھر ہوتا ہے تو سب سو رہے ہوتے ہیں چپک چپک کے ایک ہی بستر پہ سو رہے ہیں بھائی شادی ہے ابھی کیا ہے بھائی شادی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ اس کے جذبات ختم ہو جائیں گے قرآن میں حدیث میں اللہ نے صاف حکم دیا لڑکا جب دس سال کا ہو جائے گا تو اسے دوسرے لڑکے کے ساتھ بستر پہ سونے کی اجازت بولو نہیں صرف اپنے باپ کے ساتھ سو سکتا ہے بھائیوں کا بستر بہنوں کا بستر بھائی بہنوں کا بستر دس سال میں آپ ایک بستر پہ دونوں کو نہیں سلا سکتے سمجھ رہے ہو کیلی سمجھ رہے ہو اور جب آپ کی بیویاں اپنے بچوں کو شادی بیعہ میں لے کے جایا کرے ان کو بولو کہ بھائی رات کو ان کو کزنوں کے ساتھ سونے نہیں دینا اس کمرے میں سو جائے لیکن بیچ میں اچھا خاصا فاصلہ ہونا چاہیے نگرانی ہونی چاہیے جو تھرکی ہوتا ہے نا سو بھاراتیوں میں ایک بھی تھرکی ہوگا وہ اپنا شکار تلاش کرتا ہے ذہن میں رکھو اسے شادی بیعہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی وہ صرف سارا دن اس کی کھوپڑی میں یہی گھو بھرا ہوا ہوتا ہے کہ میں دیکھوں ان میں کون خوبصورت لڑکا ہے میں اس کو تلاش کروں اس کے پاس جا کے سوں میں کبھی بھی ماں اپنے بچوں کو ننیال ددیال میں کزنوں کے پاس اکیلا مت چھوڑیں اکیلا چھوڑ کے کبھی بھی نہ آئے یہ بہت سوسائیٹی میں خرابی پھیلتی ہے بچہ جب سمجھدار نہیں ہوا داڑی واری نہیں نکلی اس کو بس میں کبھی اکیلے سفر نہ کرنے لیں بسوں میں بہت گند ہے یہ گندہ ہوتا ہے وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اور ان کو پھر جب سمجھدار ہو جائیں تو بتائیں بھی کہ بیٹا کوئی بھی اس طرح سے آپ سے چھڑ چھڑ کی کوشش کریں تھپڑ پہلے لگا دو پھر بعد میں بتاؤ کہ ہوا کیا تھا چانٹے کی زوردار آواز آنی چاہیے ہمارے مدرسے میں ہمارے استازوں نے ہمیں بتایا ہوا کہ ہم جب چھوٹے تھے تو کوئی بڑا لڑکا ہاتھ بھی لگائے ہمارے استاز نے کہا تھا تھپڑ زور سے رسید کر دینا اس کو آواز آنی چاہیے پورے مدرسے میں اس کے بعد ہم آئیں گے پوچھیں گے کیا ہوا تو پھر ہم دیکھتے رہیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا غلق تھپڑ پہلے کیا کرنا ہے پارسل تو پارسل کا خاص انتظام ہے لکھا ہوا ہوتا ہے ہمارے یہاں خاص انتظام تو کزنوں سے بھی احتیاط ضروری ہے اور باہر بھی احتیاط بھائی بہنوں کا اللہ نے ایک مقدس رشتہ بنایا لیکن وہ بھی ایک بستر پہ سو نہیں سکتے بلکل سچی مجھے کی آخری بات موبائل کے ذریعے ٹین ایجر لڑکے یا دس سال سے کم عمر کے بچے بہت خراب ہو رہے موبائل پہ آئی ڈی بنا لیتے ہیں تو اس طرح کے جو دو نمبر لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں آئی ڈی سے دیکھ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کا بچہ کمبل میں گھسا ہوا کس کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے وہ اس کو فہش تصویریں بھیجتے ہیں اس سے دل لگاتے ہیں دل بھیلاتے ہیں ایک خاتون نے مجھے خود بتایا کہ میں اپنے بچوں کی اتنی اچھی تربیت کر رہی تھی میرا ایک بچہ ہومو سیکچوالیٹی کا عادی بن گیا ہے اس کو شادی میں دلچسپی نہیں ہے لڑکوں کے پیچھے بھاگتا ہے کہتی میں سمجھ میں نہیں آرہا کہاں سے خراب ہوا جب بہت زیادہ تفتیش کی تو پتہ چلا تین چار سال موبائل ہے جس نے اس کو خراب کیا ہے موبائل پہ آئی ڈی بنا کے دوستی لگائی تو بچوں کو آپ نے موبائل پہ آئی ڈی بنانے بولو نہیں دیں آئی ڈی ہونی نہیں چا بچوں کا کیا کام ہے آئی ڈی تو یہ ساری چیزیں احتیاط ورنہ وہی حشر ہوگا جو لوت علیہ السلام کی قوم کا وہ بچہ بڑا ہو جائے گا بولے کہ اببہ چار شادیاں آٹھ شادیاں پچیس شادیاں مجھے شادی مجھے وسیم پسند ہے ایک خاتون نے مجھے فون کیا چند مہینے پہلے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے میں شادی کر رہی ہوں کہہ رہے نہیں مجھے تو غفار بھائی پسند وہ کا کوئی غفار ستار یا وسیم کوئی بھی کہہ رہی میں پاگل ہو گئی ہوں کیا کر رہے بھائی تو کہہ رہے نہیں میں نے کرنی وہ وسیم سے ہے اور سیکھا کہاں سے وہ گوروں سے نا گورے سے کوئی اس کی دوستی ہو گئی تھی فیس بک پہ کسی گورے سے گورے نے اس کو خراب کر دیا وہاں تو اسکولوں میں سکھائے جا رہا ہے کہ وحید اور وحیدہ میں کوئی فرق گولو نہیں گورے کہتے ہیں محمود اور محمودہ میں کوئی فرق نہیں ہے تو یار وہ تو برباد ہو گئے ہیں تم کیوں اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہو تو خاتون کہتی ہے میں اتنی پریشان اب کیا کریں کہیں میں ماروں پیٹوں کیا کروں تو وہ بس کہہ رہا ہے میں نے کرنی نہیں ہے میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وسیم سے اس کی آپ شادی کرا دیں تو سارا پتہ کون چلے گا داماد کون ہے بہو کون ہے اس میں پتہ کیا چلے گا بھئی ان میں سے داماد کون ہے اور بہو کون ہے تو سارا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا برباد ہو جائے گا یہ عمل بہت گندہ عمل ہے اگر کسی کو عادت پڑ گئی ہے دو رکت توبہ کی اللہ سے مانگو اور پھر اپنے آپ کو اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھو جل سے جل نکاح کی طرف آؤ کچھ دنوں میں انشاءاللہ یہ جو خیالات ہیں یہ آہستہ آہستہ نکل جائیں گے اور انسان اپنی فطرت پہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی